اسلام علیکم ایا کن عبدو و ایا کن استائین پاکستان اور دنیا پر سے اہم خبریں اور اس پر تجزیہ خاص طور پر مراد سعید کے ٹوئٹ کے پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایران کے جو صدر پاکستان آئے میں انہوں نے ایک بڑی خاص بندے کا ذکر کیا ہے اس کے پر بات کریں گے اور انٹرنیشنل خبریں ہیں اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ کیوں ایسا ہوا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے احمد قریشی جس کو پچھلے دنوں اسرائیل بھیجا ہوا تھا جنگل کے بادشاہ نے اس کی بات سن لیں ذرا جو تہذیب ہے جو ہمارا ملٹری ڈاکٹرنگ پاکستان میں ہے جو اسرائیل کا ملٹری ڈاکٹرنگ ہے ہمارا ملٹری ڈاکٹرنگ ایک ہی جگہ جا کے ملتا ہے اسرائیل اور پاکستان کی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہماری تہذیب ہماری ثقافت ہمارا ملٹری ڈاکٹرنگ مطلب ہماری جو آرمی ہمارا جنگل کا بادشاہ ہے اسرائیل کا اور ادھر کا اس کا ایک سی مقصد ہے حالانکہ ایک ہی مقصد نہیں ہے وہ اپنی عوام کی فاضلت کرتے ہیں وہ دوسروں کو مارتے ہیں لیکن یہاں پر مقصد کیا ہے یہاں پر یہ بھی اپنی عوام کی فاضلتے ہیں لیکن وہ عوام ساری جنگل کے ایک کینٹ نمہ علاقے میں رہتے ہیں اس سے باہر جو بھی رہتا ہے وہ دشمن ہے اور اس کو مارک کر دیا جسنا اسرائیلیوں نے گھروں کو مارک کیا ہے اوپر سے نقشوں کے اندر وہ اس طریقے سے پورا پاکستان مارک کر لیا گیا ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہند سندھ کے جرنیلوں کو گرفتار کر کے امام مہندی اور حضرت عیسیٰ کے قدموں میں لاکے ڈال دیا جائے گا تو بات شروع کرتے ہیں مراد صحیح صاحب نے ایک بہت لمبا ٹوئٹ کیا لیکن مقصر کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بسیکلی سات حملے بتائیں کہ عمران خان صاحب پر جو ہوئے کچھ میں انہوں نے جو پہلے بھی بتائیں ہوئے ہیں اس سلسلے کا ایک جلسہ سوابی میں تھا اطلاعات مصرولی کہ عمران خان کے ہیلیکپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاز گیا گیا ہے بروقت اطلاع ملنے پر پلان نکام ہوا جس شخص کو یہ ٹاز ہوں پا گیا تھا مصوف ڈبل ایجینڈ تھے جس بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک پروسی ملک میں ایک ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گی جس کے ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کر لی گئی اب اس کا نام تو انہوں نے نہیں بتایا کون ہے زیادہ کڑیاں ملائیں تو شاید پہنچ بھی جائیں اگر کوئی مشہور بندہ ہوا تو لیکن وہ اس کو مار دیا گیا دونوں نے قبول کر لیا کہ جی مر گیا کیوں پلان لیک ہو گیا تھا پلان لیک ہو جائے تو پھر کینیا کا آرمی چیپ بھی مر سکتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہیلیکپٹر میں جو پٹرول ڈالا گیا تھا اور پجاب کے جلسے پر واپسی پر خاص طور پر اسرار کیا گیا ہے اپنی اس گاڑی میں بیٹھنا ہے جو آگے پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو لوگ ہیں وہ مراد سعید کو پتا ہے کہ وہ پٹی اے میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اسرار کیا کوئی پلیس والا تو نہیں آگے آگا کہ جی ایک خان صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں نہیں اندر کی لوگ ہیں تو وہ مراد سعید کو ان قریبی لوگوں کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے اسرار کیا کہ آپ ادھر بیٹھیں خوستہ سیکیورٹی میں سے ہوں اور پھر وہ اس گاڑی کے اندر آگ لگ گئی تھی ٹھیک ہے وزیر آباد حملے کے مرکات وہ تو سب آپ کو پتا ہی ہیں عمران خان پر قاتل ہمارے کے بعد بنی گالہ سے لوگ کارکنان کیم زمان پار منتقل ہو گئے تھے کیونکہ اسلام آباد میں بہت زیادہ خطرہ تھا اپن جگہ تھی اور وہ سارا کچھ تھا اس لئے بہت زیادہ تھا اچھا جی ایک بندے کو انہوں نے پکڑ لیا کئی بندے پکڑے لیکن ایک بندے کو خاص طور پر پکڑ لیا انہوں نے لاہور میں زمان پار کے اندر کارکنوں نے کہ یہ وہ بیچ میں شامل ہونے کوشش کر رہے تھے تو جب وہ اس کے تفتیش کرنے لگے ہوئے لوگ تو پلیس آکے زبردستی اس بندے کو اپنی طرف سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی مطلب بچا کے لے گئی تو یہ چیز انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد زمان پار کے بعد انہوں نے اس واقعے کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ زمان پار کے اوپر خود کو شملہ ہونے والا ہے تو اس کے اوپر پھر زمان پار کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ریت کی بڑی بڑی اور دیواریں اور بلوکس لاکے رکھے گئے اور جس کے لئے جب مزدور بلائے گئے تو مزدوروں کو دھمکیاں لگائے گی کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے تو ان کو کام رکھوا دیا گیا اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جی نا اٹھارا مارچ کو عمران خان کی جو دالت میں پیشی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا اور اسی دوران جو اٹھارا مارچ تھا اسی دوران کارکران نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا اس اہلکار کے ذریعے کیمپوں میں اسلحہ رکھوانے کا پلان تھا اس اہلکار کو پرویز خٹک صاحب کارکران سے چھڑا کر لے گئے جی یہ دیکھیں اٹھارا مارچ کا ڈیٹ ٹریپ بھی لمحہ بلمحہ کیمروں میں محفوظ ہے جی ہاں یہ دیکھیں پرویز خٹک صاحب چھڑا کر لے گئے اس بندے کو ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسکیورٹی کے لوگ ان کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے آپ دیکھتے جائیں یہ جس دن یہ باہر آئیں گے جس دن یہ محول بدلے گا جس دن جنگل کا بادشاہ مر جائے گا یا اتر جائے گا اس دن آپ دیکھئے گا کہ یہ جنگل میں ہر طرف بلبلیں اپنے گیت گائیں گی اور بتائیں گی کیا کب کیا ہوا مارچ کے آخری ہفتے میں پچھلے سال ایک سیاسی جماعت کی طرف سے منصوبہ بنایا گیا جو کے بعد میں لیک ہو گیا کسی کے موہ سے نکل گیا سلسلسلس کا حصہ تو اس کو بعد میں اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے پر ڈریکٹ اس کا نشانہ بنتی تھی اس کے لئے انہوں نے بشرا بی بی کے صاحب سے عمران خان کی وہ کافی چیزیں لکھی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن امپورٹنٹ چیز آخر میں ہے عمران خان اور بشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہیں بنی گالا سے لے کے ڈرالیا تک کا کنٹرول آئیہ سائی کے پاس ہے میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دوراتا ہوں جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ جنگل کا بادشاہ کی ٹارم جو ہے نا یہ عمران خان صاحب نے دی ہے ٹھیک ہے جنگل کا بادشاہ تو یہ اس کو یوز کریں عوامی ریکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزنی کے ذریعے بھی عمل میں لائے جاستا ہے ان کی دیکھیں نا اپنے گلے میں کیسے زخم ہوئے میں تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں جنگل کا بادشاہ عمران خان صاحب کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکا ہے عوامی ریکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پوائزنی کے ذریعے بھی عمل میں لائے جاستا ہے جس سے ان کی طبیعت بطریج بگڑنا شروع ہوگی تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان دپریشن میں چلے گئی ہیں اب دیکھیں عمران خان صاحب کرتے ہیں وہاں ایکسرسائز وہاں ڈمبیل اٹھاتے ہیں اب وہ جب یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو جی بندہ جی بس جی وہ چونکہ اندر دپریشن میں تھے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے نا اگر اس کی دل کے ایک والو بھی بند ہے نا تو سامنے آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھاگتا ہے تو اس کو فوراں پین فیل ہوتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے لیکن میری طرح کا آپ طرح کا جو بندہ گھر میں بیٹھا ویلاگ بناتا رہتا ہے وہ اس کو اگر ایک والو بند ہوگا دوسرا بند ہوگا جو تیسرا بند ہوگا پھر جا کے پتہ لگے گا یادہ تین والو بند ہوگی ہیں تو اس لیے ایکسرسائز کرنا بہت ضروری آپ کو اپنی بیماری کا کینسر کا ہر چیز کا پہلے پتہ لگ جاتا ہے تو چونکہ ابھی وہ بلکل ٹھیک ہیں تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈریکٹ ہمیں پتہ تو ہے کون کیا کرے گا لیکن یہ عوام کو پتانے کے لیے کیونکہ الیکشن میں نکلے تو آپ ہیں لیکن ہی تھی استعداد میں نہیں نکلے بہت افسوس ہے باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا امید کرنے کا جو کام تھا نا گنجنگل کے بادشاہ کا وہ کافیات تک اس نے عمل کیا بھی ہے اور کچھ اس نے اس الیکشن میں کیا ہے جان کے جیسے وہ پرویز لائی کو اتنی ووٹوں سے ہرا دیا ایک انون بندے سے مطلب یہ جان کے کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ یا جو مرضی کر لیں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا یہ جنگل کا بادشاہ جو ہے نا جنگل میں جنگل ہی چلے گا جنگل کا قانون ہی چلے گا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ جنگل میں نہیں رہتے تو باہر نکلیں اور ان جنگل کے جانوروں سے جنگل کو اور پاک کریں اس عبادی کو پاک کریں اور اس کو ایک محضب ملک بنانے کوشش کریں ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور پاکستان کراچی میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ہالیڈے بھی دے دی ہے کل کی پورے سکول اور ہر چیز بند ہوگی کیوں کہ تعلیم اپنے بچوں کی تعلیم زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سہر کرنے آنا ہے کراچی آنا ہے ملنا ملانا ہے وہ زیادہ ایمپورٹن ہے اپنے بچوں کا مستقبل اپنے بچوں کا تو ان کو عزیز ہے وہ تو باہر پڑتے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبل انہیں ڈیفنیلی عزیز نہیں ہے لیکن انہوں نے آج اسلامباد میں شباشی سے ملاقات کی اور کہا کہ دس عرب ڈالر تک ہمیں اپنی تجارت کو لے کے جانا ہوگا وہ کیسے جائے گی جب کچھ پٹرول شٹول خریدیں گے تب ہی جائے گی اس میں ایران کیا فائدہ ہوگا ایران ہم سے بندیوں کے باوجود بہت زبادہ چیز میں آتا ہے لیکن ایمپورٹن چیز سنیں کہ ہماری ملک کی دونوں کی جو بہمی جو ترقی اور میل ملاپہ اس میں کون رکاورٹ ہے لکھا جی پرابیلی جو گن فائنڈ سم انڈیویجیل بہتر ایمپورٹن نہیں ہے تو آپ نے بات کیوں کی اس کا مطلب ہے اگر بات کرنی ایک صدر کو بات کرنی ضروری تھی اس ساتھ یہ بھی کہنا تو یہ بتاتا ہے اور وہ میرے خیال میں تو جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ آپ گیا یاد ہوگا جنگل کے بادشاہ کو جمران خان صاحب لے کے گئے تھے ایران ادھر پھڑا ڈال دیا تھا یاد کریں آپ لوگ اور واپس یہ بھی اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ایمیران خان صاحب اس کی جنگل کے بادشاہ کی جو سوچ ہے اس کے اندر منافقت کے اندر تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا وہ کون ہے کہ میں صحیح پہنچا ہوں اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ اسلام علیکم